سب سے بڑی خبر جو آپ پر اکتے دہا میں ٹائر آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے آگ جو لکی ہے مصین کا بوائلر فٹنے سے لکی حادثے میں مصین چلانے والا میکینک بھی کھائل ہو گیا ہے حادثے میں میکینک جو بتایا جارہا جو کھائل ہو گیا ہے وہ تیس پتیشت تک جلس گیا ہے وہ چار کے لیے اسے بھیجا گیا اسپتال ڈمکر اور پولیس کی مدد سے آگ بچائے گئے دمکر اور پولیس آگ بجھانے میں جب جو تھے تب جا کے آگ پر کھابو پائے جا سکا لیخ راج صاحب آدھک جانکاری ساتھ جو گئے سیوگی لیخ راج اس میں جس طریقے سے آگ لگنی بتایا جا رہی ہے بوائلر میں آگ لگی ہے کیا کارڈ رہے اور جو ایک کرمچاری جھلس گیا کہ یہاں پر سرکشہ کے پکتہ انتظامات نہیں تھے مہا کم ان سے دس کلیمیٹر دور انڈسٹریلیل ایریا برکونی پر ہے جہاں اچانک دھواں اتنے سے آس پاس کے لوگوں میں ہڑکم مل گیا وہیں دیوگیت چھتر برکونی کے سریدھام ٹائر آئل فیکٹری ہے جہاں پر بائلر کے پھٹنے سے آگ لگ گئی مسین جو ہے چلانے والا ایک میکینک تھا جس کا نام نگینہ سانی تھا وہ بوری طرح سے جھلس گیا جسے اپچار کے لیے نزدیکی جیلا اسپطال مہاتمون لائے گیا اور اپچار کے دوران جو ہے ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتایا کہ میکینک نگینہ سانی جو ہے 20 سے 30 پر 30 جو ہے بھاگ اس کی آگ کی چپیٹ میں آنے سے جھلس گیا ہے ہاتھ کی سوچنہ جو ہے پتوالی پولیس کو ملی سوچنہ کی ہے سورکچہ کی پکتہ انتجام کی تو ہے دس کلومیٹر دور ہے جیلا مکشانے سے بلکونی چھتر جو ہے سورکچہ انتجام تو اتنی اس ایریا پر نہیں دکھائی دیتا ہے چلے جان کرنے شکریہ آپ کا لکھا ہے چلے شروع کرتے ہیں